گڑ سہت کے لئے کئی معنیوں میں فائدہ مند ہوتی ہے اس میں پراکرتک مٹھاس پائی جاتی ہے اس لئے لوگ عام طور پر بھوجن کے بعد گڑ کا سیون کرتے ہیں گڑ کو کچھے اور ساندھر گنے کے رس کو عبال کر بنایا جاتا ہے گڑ میں پرچور ماترہ میں پروٹین پوٹیسیم گڑ فیٹ فاسفورس اور مینگنیسیم پائی جاتا ہے اس کے علاوہ آئرین ویٹامین سی کلسیم کاپر اور جنگ کا بھی اچھا بہترین فروت ہوتا ہے ایلو اینڈ بیلکم فرنڈز میرا نام ہے انوچ پال اور آپ دیکھنے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اچھی طریقے سے ہیلتھ اینڈ فوڈ سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرے تھا آنے والے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی لیٹسٹ پریس نہ کر سکے گڑ کو پراکرتک بوڈی کلیزر مانا جاتا ہے یا لیور کی صفائی کر ہنکارک وشان اکپردارت کو شریر سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی یا لیور کی ڈیٹیک صفائی کرتا ہے اس سے لیور پر دباہ کم ہوتا ہے اور لیور سوسٹ رہتا ہے آئیر ویڈ میں گڑ کا استعمال حصد کے روپ میں کیا جاتا ہے اس کے سیون سے شریر کی کئی پریسانی باہر ہو جاتی ہے یا چینی کا ایک بہترین وکلپ ہو سکتا ہے ایسے میں چینی سے ہونے والی سمسیاؤں سے راہت دلانے میں گڑ کافی لابکاری ہوتی ہے اس میں کئی طرح کے ویٹامین اور میڈلنز پائے جاتے ہیں جو شریر کی کئی پریسانی دور کرنے میں لابکاری ہو سکتا ہے ہیلتھ ایکسپرٹ خالی پیٹ گڑ کا سیون کرنے کی صلاح دیتے ہیں خالی پیٹ گڑ کا سیون کرنے سے وزن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی اس سے پاچن کو مجبوطی مرتی ہے درسل اس میں فکروز ہوتا ہے جو پاچن اور کپ جیسی سمسیاؤں کو کنٹرول کرنے میں پرباوی ہو سکتا ہے ساتھ ہی اس کے نیمیت روپ سے سیون کرنے میں شریر میں پاچن کے انجائم ایکٹیو ہوتے ہیں اس سے پیٹ پھون لیں جیسی سمسیاؤں سے راہت ملتی ہے گڑ کا سیون کرنے سے شریر کو کاربو ہائیڈریٹ پرابت ہوتا ہے اس سے شریر کو بھرپور روپ سے انرجی ملتی ہے گڑ کا سیون کرنے سے شریر میں لمبے سمیت تک ہو رہی تھکان دور ہوتی ہے صبح صبح گڑ کھانے سے شریر کو انرجی ملتی ہے گڑ میں انرجی بھرپور ماترہ میں ہوتی ہے اگر آپ جیم جاتے ہیں تو دس سے پندہ امیٹ پہلے گڑ کا سیون کریں اور آپ کو ورکاوٹ کرنے میں سمسیاؤں نہیں ہوگی اور آپ ورکاوٹ کافی سمیت تک کریں گے اس سے آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوگی اور لمبے سمیت تک آپ ورکاوٹ کر سکیں گے گڑ میں آئرن فولیٹ جیسے پوسطت پائے جاتے ہیں جو سریر میں ریڈ بلیڈ سیلز کو کم کرنے میں پرباوی ہو سکتے ہیں خالی پیٹ نیمت روپ سے گڑ کا سیون کرنے سے سریر میں آئرن کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے صبح گڑ کا سیون کرنے سے جوڑوں میں درد کی پریسانی کو دور کیا جا سکتا ہے یا گاٹھیوں میں ہونے والے ان سمسیاؤں سے رہا تلانے میں پرباوی ہوتا ہے دراصل صبح کے سمیں گڑ کھانے سے ساریریک اور ہڈیوں کی سر رچنا بہتر ہوتی ہے جس سے جوڑوں میں ہونے والے درد اور سوزن کی پریسانی کو کم کیا جا سکتا ہے گڑ میں پوٹیشیم اور سوڈیم پایا جاتا ہے جو سریر میں ایسیڈ کو کم کرنے میں پرباویت ہوتا ہے ساتھ ہی اس سے ریڈ بلیڈ سیلز سواس رہتے ہیں روزانہ صبح کے سمیں ایک ٹکڑا گڑ کھانے سے بلیڈ پریسر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے صبح گڑ کا سیون کرنے سے پیریڈز میں ہونے والی سمسیاؤں کو کم کیا جا سکتا ہے یا سریر کے درد اور ریٹھن کو کم کرنے میں پرباوی ہوتا ہے ساتھ ہی یا بلیڈ فلورو کو بھی بہتر کرتا ہے ایسے میں پیریڈز کے دوران صبح کے سمیں گڑ کا سیون آپ کے لیے بہت فائدے مند رہے گا تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو گڑ کھانے کے فائدے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر رہی تھا چینل کو سبکرائب کر رہی تھا آنے والے ویل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ مس نہ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جے جوان جے کسان تھانکس فور واشنگ